اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے میری دلی دوہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آمین اور آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے صحت اور تندرستی واللمبی زندگی دے جو لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے آمین سم آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کر رہے ہوں وائٹ بریانی بنانے کی رزبی آج میں بنا رہی ہوں بیپ وائٹ بریانی کی رزبی آئیسے بنانا شروع کرتے اسے بنانے کے لئے فرائی فین میں میں نے ایک کپ اویل شامل کیا ہے اویل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں پیاس شامل کریں یہاں پہ میں نے پانچ میڈیم سائز کے پیاس کو باریک سلائس میں کٹ کر شامل کیا ہے شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اور پیاس کو براؤن ہونے تک پکھائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس براؤن ہو چکے ہیں جب پیاس براؤن ہو جائے پراؤن ہونے کے بعد تمام پیاس کو نکال کر پیٹ میں رکھتے ہیں پیاس براؤن کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر پریشر ککر لیا ہے پریشر ککر میں میں نے وہی اویل ڈائن لے ہیں جس میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا اویل ڈالنے کے بعد اب اس میں لیسون اور ادرکہ پیس شامل کریں یہاں پہ میں نے دو چمچ لیسون اور ادرکہ پیس شامل کیا ہے لیس سون ادھرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اور لو فلیم پر سے اچھی طرح سے بھونے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے پیسٹ اچھی طرح سے کک ہو جائے تو پھر اس میں پانی شامل کریں یہاں پہ میں نے چار گلاس پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں کچھ کڑے مسائلے شامل کرتے ہیں دو تین عدد سینیمال سٹیک ایک چائے کا چامت ثابت کالی مرچ پندرہ عدد لونگیں شامل کریں شامل کرنے کے بعد اب اس میں بیف شامل کریں میں نے یہاں پر بیف شامل کیا اگر آپ چاہے تو مٹن چکن جو بھی آپ کو پسندے آپ کو لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے میں نے یہاں بون لس لیا ہے اگر آپ چاہے تو بون کے ساتھ پہ لے سکتے ہیں جیسا آپ کی فیملی کو بیف پسند ہے آپ اس ساب سے لیجئے تمام بیف شامل کرنے کے بعد اس میں اری مرچوں کا پیس شامل کریں یہاں پہ میں نے پندرہ عدد اری مرچوں کا پیس شامل کیا ہے ایک چمچ نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اب ککر کر ڈکر لگا کر اسے بیس مرچ تک پکائیں بیس مرچ گوشت پکنے کے بعد اب اس میں آلو شامل کریں یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے آلو کو اچھی طرح سے مکس کریں آلو کو صرف ہمیں دس مرچ تک پکانا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں ککر کا ڈکن لگائیں اور اسے دس مرچ تک کک کریں گوشت کو ٹوٹل تیس مرچ کک کرنا ہے گوشت اور آلو اچھی طرح سے کک اوچ گیاں اب اسے پتیلے میں ٹرانسفر کرتے ہیں میں نے یہاں ککر سے نکال کر پتیلے میں ڈال دیئے ہیں پتیلے میں ڈالنے کے بعد اب اس میں دہی شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے دہی شامل کرنے کے بعد اب اس میں پیسی ہوئی الائچی اور لونگ شامل کریں اس میں دس عدد لونگ دس عدد چھوٹی الائچی کو پیس کر شامل کریں اب اس میں فرائی کے اوپیاز سابت زیرہ ہری مرچیں اور ادرک شامل کریں اس میں میں نے دو انچ کے ادرک کے ٹکروں کو بارک سلائس میں کٹ کر شامل کیا ہے چھ سات عدد ہری مرچیں شامل کریں ایک چمچ سابت زیرہ شامل کریں سابت زیرہ شامل کرنے کے بعد اب اس میں فرائی کے اوپیاز شامل کریں توڑا سا فرائی کے اوپیاز رکھ دیں اسے بعد میں کارنش کے لیے استعمال کریں اب اس میں بوئل کیا ہوا رائس شامل کریں یہاں پہ میں نے آدھا کلو رائس لیا ہے اور اسے فیفٹی پسنٹ کوک کیا ہے رائس کو اثری فیفٹی پسنٹ کوک کیا ہے اس سے زیادہ نہیں رائس شامل کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر پانچ میٹ آئی فلیم پر پکائیں پانچ میٹ آئی فلیم پر پکانے کے بعد پچیس میٹ دم پر پکائیں پچیس میٹ دم پر پکنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیپ وائٹ بریانی بن کر تیار ہے آپ اسے ڈش آؤٹ کریں دیکھیں ماشاء اللہ کتنی مزیدار بیپ وائٹ بریانی بن کر تیار ہے جو بچا ہوا پیاس تھا بعد میں ہم نے اس کے اوپر گارنش کیا ہے آپ بھی اس رسپی کو ضرور ٹرائی کریں امیدی کہ آپ کو رسپی ضرور پسند آئے آپ چاہت ہوئی سے مٹن چھکن جس کی بھی ساتھ آپ کو پسندیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرچین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کی ساتھ شیئر کریں اپنے اپنے گھر والوں کا موسیقی